اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کے پروگرام کی نویت کی لحاظ سے میں پیشگوئی مسلم عود سے لی گئی چند سطور پر اپنا اظہاریں خیال کروں گی اس میں ایک جگہ لکھا آتا ہے اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ الہامی پیشگوئی ہے تو گویا یہ الہی الفاظ ہوئے اب کوئی شخص یہ کیسے خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آنے والے بچے کے بارے میں یہ غیر معمولی الفاظ کہہ سکتا ہے وہ رج سے پاک ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لیسا لیل انسانِ اللہ مازا انسان اپنی کوشش کر کے ہی کچھ پا سکتا ہے اس کے بغیر نہیں اور خلیفہ نمبر دو کی حالات زندگی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے تیرہ سال کی عمر میں مسلم بارک کی چھت پر قاضی اکمل صاحب کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور کسی نے ان کو اس حالت میں دیکھا مزا صاحب کی زندگی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا شکایت ہونے پر انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کر دی کہ وہ ریپورٹ پیش کرے اب دیکھیں کس طرح انہوں نے سیاست کھیلی تاکہ معاملہ کو لٹکایا جائے حالانکہ وہ ان کا اپنا بیٹا تھا ڈائریکٹ اس سے پوچھ سکتے تھے پھر کمیٹی کی ریپورٹ سے ان کا اپنا من پسند فیصلہ ہو گیا تو یہ مقدس روح ریجز سے پاک اور نور اللہ بیٹے کی کرتو تھیں اس کے بچپن میں اور پھر جون جون جوان ہوا یہ حرکات اور بھی بڑھتی گئیں ایک اور جگہ اس کے آگے لکھا ہے کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکور عظمت اور دولت ہوگا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا یہ الفاظ بھی قطن الہامی نہیں ہو سکتے کیا اللہ تعالیٰ کسی بچے کے لئے یہ کہے گا کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے یہاں پر میزہ صاحب نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمان سے اترنے کی جو ان کو گلٹی فیلنگ تھی کیونکہ وہ یہ یقین کرتے تھے پہلے کہ وہ آسمان سے اتریں گے شاید اس کا اظہار کرنے کے لئے اپنے بیٹے کو ان کی جگہ اترنے والا بنا دیا تاکہ یہ اعزاز ان کو مل جائے پھر فضل اور دولت کا اس کے ساتھ آنا ان کے اپنے دولت ماند ہونے کی حوث کا اظہار ہے جو انہوں نے لوگوں سے چندے وصول کر کے خوب پورا کیا اور پھر مزید لکھا کہ اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا اب بیماریوں سے شفاہ بخشنے والا تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے شافی اور کافی بیماریوں سے شفاہ اتا کرنے والا لیکن یہاں یہ شرکیہ عقیدہ جماعت کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مسیحی نفس بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا ہدایت بھی خدا تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے اگر یہ روحانی طور پر کہا جائے لیکن یہاں یہ بالکل ایک شرکیہ مشرکیہ کیا رہے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کسی کو الہام کر سکتا ہے یہ خیال تو سریحان قرآن کریم کے خلاف جاتا ہے اور یہ بھی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وائزہ مریض تو فاہوا یاشفین یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مریضوں کو شفا دیتا ہے اور اگر کہا جائے کہ یہ روحانی بیماریوں سے متعلق ہے تو اس کی اپنی روحانی بیماریاں تو دور نہیں ہوئی تھی دوسروں کو اس نے کیا صاف کرنا تھا اپنے بچوں کی تربیہ تو کر نہیں سکا ان کے خاندان کے افراد خلیفہ نمبر تین کے بچوں بشمول لڑکے اور لڑکیوں کے کرتوت سب کے سامنے ہیں اس کی مزید تفصیل جاننے کے لئے کتاب ربوہ کا راسپٹین اور شہر سدوم پڑھیں شہر سدوم میں جو ان کی زندگی کے گھندے حالات لکھے ہیں وہ پڑھتے ہوئے بھی گھین آتی ہے کہ کس طرح یہ اپنی بیٹیوں اور ان کی سہیلیوں سے بھی زنا کر لیا کرتا تھا ان کتابوں میں ان کی زندگی کا وہ رخ بیان کیا گیا ہے جو اس زمانے میں اندر ہی اندر پلتا تھا لیکن اوپن نہیں ہوا تھا جب مرزا شفیق جو غالباً ان کی فیملی کا ہی فرد تھا اس نے شہر سدوم کتاب لکھی تو اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی بلکہ خموشی اختیار کی گئی اور آج تا خموشی ہے جس طرح ندہ کے الزامات پر خموشی ہے صاف ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو خموشی ہی اختیار کرنے پڑتی ہے اور یہ کر ہی کیا سکتے ہیں اور اگر کہا جائے کہ یہ روحانی بیماریوں سے مطلق ہے تو اس کی اپنی روحانی اگر یہ جسمانی بیماریاں لیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی ان کو آنکھوں کی امراض بہت تنگ کرتی تھی خلیفہ نمبر دو کو اور اس وجہ سے آپ نویں کلاس سے آگے پڑ نہیں سکتے تھے اور زندگی کے آخری دس سال جس طرح فالج کے مرض میں گرفتار ہو کر اور ذہنی مریض بن کر ان کی وفات ہوئی ہے جماعت اس کو کیوں واضح نہیں کرتی اگر یہ سچی جماعت ہے تو سچ سچ بتانا چاہئے پھر آگے یہ کہا گیا کہ وہ کالمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا یہاں پر بھی یہ بات یقین سے آگے ہے کہ خدا تعالیٰ کسی بچے کے لئے ایسے الفاظ بیان فرمائے کہ وہ کلمت اللہ ہے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے یہ سب لفاظی ہے جو اس وقت کے سادہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لئے ایسے الفاظ گھڑے گئے اور پھر کہا گیا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا دل کا حلیم اور علوم زہری اور باطنے سے پور کیا جائے گا سخت ذہین و فہیم تو یہ بہت تھے لیکن بہت لوگ ہوتے ہیں ذہین و فہیم اور کریمنل مائنڈڈ لوگ تو اکثر بہت ذہین ہوتے ہیں یہ انہوں نے جماعت کو ذہنی غلامی میں قید کرنے کے لئے اور برین واشنگ کے تسلسل کو قائم کرنے کے لئے ایک تو جماعت کے ہر فرد کو تنظیموں کی لڑی میں پر ہو دیا ان کا عمر کے ہر حصہ میں ایک ڈبا میں مقید ذہن ہو اور ان کا ذہن اس پروگرام سے باہر نکل کر نہ سوچ سکے اور پھر ہر خطبہ میں ان کو اپنی اہمیت اور اپنی اطاعت کی اہمیت پر اس قدر اجاگر کیا اپنی اطاعت کی اہمیت اس قدر اجاگر کی کہ ہر فرد کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیا ایک جگہ خطبات محمود صفحہ 377 سے اقتباس ہے یہ ملائزہوں لکھتے ہیں اگر تم خدا کی نصرے چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور کھڑا ہونا اور چلنا اور تمہارا بولنا اور خموش ہونا میرے متحت ہو بے شک میں نبی نہیں ہوں لیکن میں نبوت کے قدموں پر اور اس جگہ پر کھڑا ہوں ہر وہ شخص جو میری اطاعت سے باہر ہوتا ہے وہ یقینا نبی کی اطاعت سے باہر جاتا ہے میں بے شک انسان ہوں خدا نہیں ہوں مگر میں یہ کہنے سے نہیں رہ سکتا کہ میری اطاعت و فرمان برداری میں خدا اللہ کی اطاعت و فرمان برداری ہے دیکھیں اب اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے اپنے زندگی میں جو گندی حرکات کی اور فرانس میں سر زفرالہ خان کے ساتھ ننگی عورتوں کے اوپرا ہاؤس میں گئے کیا اس میں بھی جماعت آپ کی اطاعت و فرمان برداری کرے اور اس کے بھی مطلق بھی کچھ ارشاد فرما دیتے علومِ ظاہری اور باطنی سے پور کیا جانے کا جو حصہ ہے وہ علومِ ظاہری جو ہیں اس کے مطلق دیکھا جائے تو کوئی آپ نے کوئی ایسے ڈگری لیول پر تو آپ کی تعلیم نہیں تھی نہ ایون سکولنگ بھی مقمل نہیں کی تھی یعنی میٹرک بھی مقمل نہ کر پائے تھے دنیا کی مختلف زبانوں کا ماہر بھی نہیں تھے سوائے اردو کے کسی اور زبان پر قدرت نہیں تھی علومِ باطنی سے مراد اگر روحانی علم ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دوسروں کو نصیت اور خود میں ہیں فضیت بیسیکلی وہ کنٹرول فریق تھے اسلام جو ایک سادہ سا مذہب ہے اور قرآن کریم اس کی گائیڈ بک ہے جو انسان کا خدا تلہ سے تعلق پیدا کرنے کی ہدایات دیتی ہے لیکن میزہ صاحب اور اس کے اور مذہب کے دوسرے بھی مذہب کے جو ٹھیکے دار بننے والے لوگ ہیں وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے سادہ لوگوں کو اور خدا تلہ کے درمیان واسطہ بننے کے لیے موجود ہوتے ہیں یہ خلیفہ نمبر دو ایک اور جگہ خطبات محمود جلد نمبر آٹھ صفحہ ون فائیو سکس میں فرماتے ہیں ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے ببنزلہ سراخ کے ہوتا ہے پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعہ دیکھنے کے یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح مہد نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح مہد کی روشنی میں نظر آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو مسیح مہد کی روشنی میں دکھائی دے اسی طرح اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا یہ ان کے الفاظ یہاں تک ہیں اب دیکھیں مزہ قادیانی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر بنا دیا ہے اور خود ان کے آگے آگے ہیں یہ تحریفات اور ان کی اپنی دماغی توجیحات اگر یہی ان کی روحنی اور علوم باطنی ہے اس سے تو بہی بلی اپنی تعویلات آپ اپنے پاس ہی رکھئے ہمیں قرآن کریم کی ہدایت بہت کافی ہے الحمدللہ ہمیں پیروں فقیروں کی ضرورت نہیں